نظام خلافت راشدہ اتحاد اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد علیاز گھمن صاحب سر بکف سر بلند اور اس دوسری نشست کی صدارت فرما رہے ہیں بزرگ آل مدین حضرت مولانا فخر علیہ السلام صاحب میں ان کا نام پیش کرتا ہوں امید ہے آپ تعیید فرمائیں گے حضرت مولانا فخر علیہ السلام صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يغلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا ونصله جهنم وسائت مصيرا قال النبی صلی اللہ علیه وسلم ان من افزل ایامكم يوم الجمعه فيه خلك آدم وفيه كبزه وفيه النفكة وفيه السعقه فاکسروا علی من الصلاه فان صلاتكم عروزة علیه قالوا يا رسول اللہ كيف تعرض صلاتنا عليك وقد اربته قال ان الله حرم على الارز اجساد الانبیاء قال النبی صلی اللہ علیه وسلم فنبی اللہ حی يرزق وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارز يبلغونی من عمت السلآب وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم ما من احد يسلم علی الا رد الله علی روحی حتی ارد علیه السلام وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم الانبیاء احیاء فی کبوره بیصلون وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم من صل علی اند قبری سمعته ومن صل علینا آئیا ابلغته صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله نبی الامی الکریم وَلَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جا زندگی مدینہ سے جھوکے ہوا کلا شاید کے حضور خفا ہے مناکلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے وہ آئینِ عشق و وفا کلا دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق آزم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کلا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کی ذات کے وضاوی شرم و حیاء کلا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم جا اور بابِ علم سے خیرات جا کلا نامِ محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہِ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے روزہ ہے ان کا جنت جنت میں ہے وہ زندہ مردہ جو ان کو سمجھے وہ اکل سے ہے خالی موزز علماء اکرام واجب الاحترام حضرات اکابرین امت اور عمایدین علاقہ علاقہ تعلق منصرہ سے تعلق رکھنے والے مسلک اہل سنت والجماعت کے غیور غیرت مند مسلمانوں آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام اللہ شریف کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے فرامین تلاوت کیے ہیں میں نے اپنے موضوع کی مناسبت سے وہ آیت اور وہ احادیث تلاوت کی ہیں جن کی روشنی میں میں اپنا موقف اور مسلک کھل کر پیش کر سکوں مجھ سے پہلے محترم و مکرم حضرت مولانا حفیظ الرحمن حفیظ اللہ نے میرے یہاں آنے کی آپ حضرات کو ترکیب نہیں بتائی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ترطیب کے مطابق تو مجھے آج یہاں حاضری نہیں دینی تھی آج درہ اسمائل خان نے تحصیل بگوانی کے اندر اس فتنے کے خلاف جس کا تذکرہ حضرت نے فرمایا ایک بہت بڑی عظیم الشان کانفرنس تھی کل اثر کی نماز کے بعد جب نے ایک جلسے میں خطاب کے لئے جانے لگا تو متقلم اسلام صفیر احناف ترجمان علماء دیوبند آپ کے اور ہمارے دلوں کی دھڑکن وہ شخصیت جس کو دار العلوم دیوبند سے بھی پذیرائی ملے وہ شخصیت جس کے لئے حضرت مولانا عرشد مدنی فون کر کے دعوت دیتے ہوئے نظر آئیں وہ شخصیت جس کو شیخ الحم سمینار میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ ان کے ماتھے کے بوسا دیتے ہوئے نظر آئیں وہ شخصیت جنہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ علی شرحیدری شہید رحمہ اللہ جھنگوی کے مشل کا امین فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا محمد علیاس گھمن کا فون آیا فرمایا بیٹا مجھے پابندی کے لئے پابند کیا گیا ہے میرے اوپر پابندی ہے کہ میں نے سرگودہ نہیں جانا لہٰذا میں نے اپنی نیابت کے لئے آپ کو بھیجا ہے آپ اپنے پروگرام کو چھوڑ کر آپ نے وہی پہنچنا ہے مولانا کا یہ فرمان تھا میں نے زلہ کی قربانی مرکز پہ دی ہے میں نے زلہ کی پروگرام کو چھوڑا ہے اور ان حضرات کو متنبع کرتا ہوں جنہوں نے پابندی لگوائی ہے وہ یہ بات کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں کہ نظر بندی کلم بندی زبان بندی اور پابندی یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو بن جاتا ہے دیو بندی یہ تمہیں بھول ہے یہ تم نے بھولا ہوا سبق سیکھا ہے کہ محمد علیاس گھمن نہیں آئے گا تو اس کا مشن نہیں پھیلے گا میرے بھائیوں میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ بحمد اللہ ابتدان کہتا جاؤں سرگودہ اور سرگودہ کے گرد و نواہ کی فتنہ مماتیت میرے اس بیان کے بعد افسوس کے ہاتھ ملے گی وہ اس بات کہنے پر مجبور ہو جائے گی منسیرہ کی فتنہ مماتیت یہ بات خود اقرار کرے گی کہ اے کاش محمد علیاس آ جاتا ہمیں اس کے شاگرد کی زبان میں مقاتب نہ ہونا پڑتا انشاءاللہ تم نے میرے گفتگو کے بعد یہ پابندی لگوانا بھول جانا ہے آئندہ شاید میری پابندی کے لئے علماء فوضل آئمان سیرہ کے نام سے تم درخواست دیتے پھرو لیکن محمد علیاس گمن کی پابندی میں تمہیں بھلا دوں گا میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ شریف سورت آل امران سورت نمبر تین آیت نمبر ایک سو پندرہ تلاوت کی ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرمایا اللہ کہ رسول کے راستے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی رسول اللہ کی مخالفت پہ آ جائے پھر اجماع امت کو چھوڑ دے تو میں اللہ اسے ہدایت عطا نہیں کروں گا اور اسے وہ چیز عطا کروں گا جس کو وہ چیز دنیا میں مانتا ہے میں اس کو آخرت میں برا ٹھکانہ بھی دوں گا آخرت کا ٹھکانہ جہنم دوں گا اللہ جللہ شانہ نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا ہے مفسرین قرآن فرماتے ہیں اللہ نے اجماع امت کی طرف اشارہ کیا ہے ویطب غیرہ سبیر المؤمنین سے اجماع امت کو واضح کیا ہے میرے بھائیوں جس طرح اللہ رب العزت کا کلام اللہ قرآن پاک شریعت کی دلیل ہے جیسے سنت موتواترہ یہ دلیل ہے ویسے اجماع امت بھی دلیل ہے اجماع امت شریعت متحرہ کی وہ دلیل ہے جس کو نہ ماننے والا قرآن کا نہ ماننے والا ہوتا ہے جس کا انکار کرنے والا سنت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے اجماع امت وہ دلیل ہے جس کا انکار کرنے والا کلام اللہ کا منکر تصور ہوتا ہے کیونکہ اجماع کا درجہ قرآن کی طرح ہوتا ہے اجماع کا درجہ سنت موتواترہ کی طرح ہوتا ہے میں اپنی طرف سے باق نہیں کہتا کتب فقہ میں اصول کی متداول کتاب نور الانوار صفحہ دو سو بائیس بحث الاجماع اٹھا کے دیکھ لے ملہ جیون لکھ گئے ہیں سم الاجماع علی مراتبہ فالاقوہ اجماع الصحابت رضی اللہ تعالی عنہم نسل بِعَنْ يَقُولَ كُلَّ وَاہِدِ مِنْهُمْ اَجْمَانَ عَلَى قَذَا فَيَقُونُكَ الْآیَتِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ حَتَّى يُكَفَّرَ جَاهِدُهُ قَعِجْمَائِ عَلَى خِلَافَةِ عَبِي بَقْرٍ رضی اللہ تعالی عنہم وہ کہتے ہیں اجماع کے بہت مراتب ہیں اجماع کے بہت درجے ہیں ان میں صحابہ کرام کا جب اجماع ہو جائے تو وہ اجماع قرآن کی طرح ہوتا ہے وہ اجماع سنت کی طرح ہوتا ہے اس اجماع کے نہماننے والے کی تکفیر کی جاتی ہے اس کی ایگزمپل اور اس کی مثال دیتے ہوئے ملہ جھیون نے لکھا ہے جیسے صدیق اکبر کی خلافت کا اجماع ہے میرے بھائیو یہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ اجماع امت کی حیثیت کو جس میں اللہ اجماع امت کی ویلیو کو جس میں اللہ رب العزت اجماع امت کی حیثیت و مقام و مرتبے کو واضح کر کر بتانا اللہ رب العزت کا یہاں مقصود ہے پھر جو میں نے احادیث تلاوت کی ہیں ان احادیث میں عقیدہ حیات الانبیاء بھی واضح ہوتا ہے عقیدہ سماع النبی اندقبری بھی واضح ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات کہتا جاؤں میں نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ حیات النبی پر قرآن پاک کو بھی پیش کرنا ہے عقیدہ حیات النبی پر احادیث پیغمبر کو بھی کوٹ کرنا ہے عقیدہ حیات النبی پر امت کے اجماع کو بھی پیش کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منکر اجماع کا حکم منکر حیات کا حکم بھی پیش کرنا ہے اگر آپ حضرات توجہ کریں گے میں کہتا ہوں وہاں سے کوئی آئے تو آنے دو لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہو اگر آپ کی توجہ شاید چند منٹ کے چند سیکنڈ کے لیے ہٹی تو شاید آپ کنٹیکٹ اور تعلق اور تسلسل برقرار نرک باؤ اور میرا وہ جملہ زائع ہو جائے میں یہاں ایک بات کہہ رہا ہوں میں منکر اجماع کا حکم بھی اکابر علماء دیوبند کے دارالفتا سے جاری شدہ فتاوی کی روشنی میں بتا کے جاؤں گا میرے بھائیو عقیدہ حیات النبی کوئی نائی بات نہیں ہے عقیدہ حیات النبی کوئی نائی طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ چیز ہے جس پر امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع ہوتا ہے اور اجماع وہ ہے اجماع حضور کی وفات کے بعد ہوتا ہے بخاری شریف کو اٹھاؤ کتاب المناقب کو دیکھو مناقب عبیبکر صدیق کو کھولو بخاری شریف ہے جند نمبر ایک ہے صفحہ نمبر پانچ سو سترہ ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام وفات پا گئے آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عبوبکر صدیق آتے ہیں آپ علیہ السلام بسترے آپ علیہ السلام چار پائی پر فوت ہوئے تھے اور حضرت نبی علیہ السلام آرام فرمائے حضرت عائشہ صدیق آئے فَقَبَّلَ رَسُولَ اللَّهِ حضور کے ماتے کو بوسا دیکھے کہا تِبْتَحَيَّنْ وَمَيِّتًا مُخَاتِب ہوئے ہیں میں علماء کو اشارہ کرتا ہوں تخاطب کس کے لئے ہوتا ہے مُخَاتِب ہو کے کہتے ہیں تِبْتَحَيَّنْ وَمَيِّتًا یا رسول اللَّهِ آپ نے اچھی موت کے ساتھ اچھی زندگی پی پائی ہے اور پھر لوگوں کو جہاں فرمایا اے لوگو مَنْ کَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتُ جو آدمی اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے مَنْ کَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاد اگر میرے محبوب رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو پھر رسول اللہ وفات پا گئے ہیں پھر عبو بکر صدیق پیغمبر کے لئے فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُزِقُكَ اللَّهُ الْمُوتَ تَيْنِ عَبَدًا اے اللہ کے نبی میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کا وعد اولا شریک ہونا آپ نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں سکھایا ہے اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا وَاللَّهِ لَا يُجْمَعُ اللَّهُ الْمُوتَ تَيْنِ عَبَدًا آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوگی لَا يُزِقُكَ اللَّهُ الْمُوتَ تَيْنِ عَبَدًا یہ دو قسم کے الفاظ آئے ہیں آپ کو دو موتوں کا وضع اللہ نہیں چکھائے گا اَمَّلْ مُوتُ تُلَّتِ قُتِبَت فَقَدْ مُتْتَحَا ایک موت تو وہ ہے جس کو آپ حاصل کر چکے ہو اب صدیق اکبر نبی کی موت کا قائل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ استدلال کرتے ہوئے حبوبکر صدیق صورت زمر آیت تنبر تیس کو کوٹ کر کے فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيْتُون وَإِنَّهُمْ مَيْتُون لوگوں نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اب حبوبکر صدیق کیوں کہتا ہے کہ قبر میں دوسری موت نہیں آئے گی آپ اٹھاؤ علامہ ابن حجر اسکلانی کی فتو الباری آپ اٹھاؤ حضرت علامہ بدر الدین احنی کی عمدت القاری آپ علامہ قستلانی کو اٹھاؤ یا بخاری کی کسی بھی شرعہ کو اٹھاؤ خطوے صدیق اکبر کو دیکھو خطوے صدیق اکبر کے تحت حضرات شرعہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے اِنَّ فِي الْقَبْرِ مَوْتُون وَحَيَاتً فرمایا قبر کے اندر موت بھی ہے قبر کے اندر حیات بھی ہے غیر الانبیاء انبیاء کے علاوہ ہے حیات کیسے ہیں موت تو سمجاتی ہے فرمایا حیات یوں ہیں کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کے پاس روح کا اعادہ ہوتا ہے سوالات و جوابات وہ مکمل کر لیتا ہے سوالات و جوابات کی نشست کے بعد جب اس کو مکمل کر لیتا ہے پھر اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے صرف تعلق رکھا جاتا ہے اس تعلق کو موت اخرى سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن نبی کے لئے یہ دوسری موت نہیں آئے گی یہ میری بات نہیں ہے خطوے صدیق اکبر کے اسی حاشیہ کے اوپر حضرت علامہ مولانا محمد قاسم نانوتوی حرامت اللہ تعالی کے مایان آز استاد حضرت مولانا احمد علی سہارن پوری نے جو حاشیہ بخاری لکھنے والے ہیں انہوں نے اسی حاشیہ پر لکھا ہے فرمایا بلیستمر روحین پیغمبر کو قبر میں موت نہیں آئے گی لا یطاق ابوہ مہتن اس پر یہ دوسری موت قبر میں نہیں آئے گی بلیستمر روحین بلکہ پیغمبر استمراراً زندہ رہیں گے فرماتے ہیں جس طرح حضرات انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہیں صحابہ کرام کے سامنے حبوبکر صدیق نے پیغمبر کی حیات کی بات کی ہے گویا حیات فی القبر کی بات کی ہے کوئی صحابی نہیں بولا کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا اگر اختلاف کیا ہے تو ایک ضعیف روایت پیش کر دو میں صحیح نہیں ضعیف روایت کا مطالبہ کرتا ہوں لیکن اختلاف نہیں ہے جب اختلاف نہ ہو ایک آدمی بات کر دے سکوت عنہ الباقی یوں نہ جائے اس سے باقی لوگ سکوت کر جائیں تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں یہ حضرات صحابہ کرام کا اجماع ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام کی موت کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہے نور العنوار والے نے حضرات صحابہ کرام کے اجماع کی مثال حبوب اکر صدیق کی خلافت دی تھی یاد رکھو خلافت صدیق کے اکبر بات میں واقع ہوتی ہے حیات النبی پہ اجماع پہلے ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے اس کا اقرار پہلے ہوگا جو بات میں ہوئی ہے اس کا اقرار بات میں ہوگا متقلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب یہ وہ الیاس گمن ہے جو مجھے مماتیت سے نکال کے لیا ہے میں تمہاری رگیں او دھیڑ کر رکھ دو میں تمہارے اندر سے آگا وہ ذرا چلنے دو میں آمد سعید چطروڑی کے ہاتھ پہ مماتی ہوا تھا وہ مر گیا ہے بیٹھا اسمت اللہ موجود ہے ذرا اس سے گفتگو کر آکے دیکھ لو وہ کہتے ہیں پندرہ ہزار دیں گے میں کہتا ہوں بیس ہزار دے لو اس شخص کو ذرا میرے سامنے بیٹھاؤ بہرحال اجماع صحابہ حیات النبی پر قائم ہے تو میں نے یہ دلیل اس لئے دی ہے کہ آپ کا یہ خیال نہ جائے کہ یہ کوئی نائی بات ہے بلکہ یہ چودہ سو سال سے پہلے کی بات ہے اب حیات النبی پر اختلاف کیوں پڑا بھڑا کیوں ڈالا آپ ذرا چودہ سو سال کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو حضرات ابوبکر صدیق کے خطبے سے لے کر انیس سو ستاون تک امت مسلمہ میں امت مسلمہ کا معنہ ہنفی شافی مال کی حملی میں حیات النبی فلقبر پر سماع النبی اندل قبر پر اختلاف نہیں ہے اختلاف تو دور کی بات کوئی چھوٹا سا اختلافی واقعہ بھی موجود نہیں ہے عام ہو وہ تفسیر کی کتاب ہو وہ حدیث کی کتاب ہو فقہ کی کتاب ہو اصول کی کتاب ہو وہ کسی قسم کی کتاب ہو کسی کتاب میں چاہے وہ ہنفی ہو کسی کتاب میں چاہے وہ شافی ہو کسی کتاب میں چاہے وہ حملی ہو کسی کتاب میں چاہے وہ مالکی ہو وہ حیات النبی فی القبر کا انکار نہیں کرتا انیس سو ستاون میں سب سے پہلے حیات النبی فی القبر کا جس نے انکار کیا ہے اس شخصیت کا نام محترم انیت اللہ شاہ بخاری ہے انیت اللہ شاہ بخاری کائنات اسلامیہ میں وہ پہلے شخصیت ہیں جنہوں نے حیات النبی کے عقیدے کا انکار کیا ہے اس سے پہلے امت مسلمہ کی تاریخ میں کوئی عالم تو دور کنار کوئی غیر عالم بھی نہیں ملتا میں عدب اور احترام کا لفظ بول رہا ہوں ورنہ حضرت اکاروی کی زبان میں کچھ اور لفظ بھی بول سکتا ہوں جن حضرات صاحب مطالعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حجت اللہ فی الارض اس مقام پر کون سا لفظ بولا کرتے تھے حضرت انیس سو ستاون سے پہلے مولانا انیت اللہ شاہ بخاری سے پہلے کائنات اسلامیہ میں کوئی مسلمان کوئی غیر عالم ایسا نہیں گزرا جس نے انکار کیا ہو کہ نبی علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں اب ہمیں کہا جاتا ہے تم اس چیز کو اسٹیج پر بیان نہ کہو آپ میں کہا جاتا ہے تم اس چیز کو موضوع بحث مت بناو مجھے بتاؤ ہم نے اس چیز کو موضوع بحث بنایا ہے اگر انیس سو ستاون میں امت کا عقیدہ عقیدہ حیات تھا تو جس نے اختلاف کیا ہے وہ مجرم ہے اگر انیس سو ستاون تک امت کا عقیدہ عقیدہ مماد تھا تو پھر اقرار کرنے والا مجھے ہوئے آپ ذرا دیکھیں کہ اقرار کرنے والا کون ہے انکار کرنے والا کون ہے آج کہتے ہو یہ ایجنسیوں کا کام ہے حکومت کی ٹاوٹی ہے وہ میرے بھائیوں ذرا غور کرو اگر حکومت کی ٹاوٹی ہے اگر ایجنسیوں کا کام ہے تو شروع ہم نے نہیں تم نے کیا اگر یہ چیز ایجنسیوں کو فائدہ دیتی ہے تو اسٹیج پر تم لائے وہ ہم نہیں لائے میں کہوں گا میں تو امت کو جھوٹنے کی بات کرتا ہوں میں توڑنے کی بات نہیں کرتا اگر تم امت کو جھوٹنا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ دیوبندی جڑ جائے پھر آؤ نصف صدی تک دارلوم دیوبند کے اوپر درجہ احتمام پر قائم رہنے والی شخصیت حضرت کاز حضرت کاری محمد طیب صاحب نے جو مولانا غلام اللہ خان سے دست کروا کر فیصلہ کروایا تھا اس پر دست کرا دو اس پر دست کر دو جس پر حضرت شیخ القرآن عقیدہ حیات مان گئے تھے میں مان لوں گا تو شیخ القرآن کو ماننے والا ہے میں دیکھتا ہوں شیخ القرآن کو ماننے والا کون ہے میں شیخ القرآن کی عقیدے پر دست کے لئے تیار ہوں تو ذرا کلم تو اٹھا شیخ القرآن کا انکار کرنے والا کون ہے اقرار کرنے والا کون ہے ہمیشہ جیس کا تانہ مت دو کہ تم نے اختلاف شروع کیا ہے انیس سو ستاول میں تم نے بات شروع کیا ہے ختم بھی تم کرو ہاں عقابر نے بات کو تحفظ کرنا سکھایا ہے تو ہم یہ چیز ہم عام میں کھل کر بیان کریں بیان ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ذرا زور سے میں ایک بات ہاتھ کڑا کر کے میری تائید کیجئے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے عقیدہ ہے آتن نبی عقیدہ ہے آتن نبی عقیدہ ہے آتن نبی یہ کم سی بات ہے تمہارا دیوبنگ سے واسطہ کیا ہے میں ایک کامن سنس کی ایک جیمپل دوں گا عوامی ایسیشن کی مثال دوں گا پاکستان لیول پہ دیکھ لو یہ مماتیت فرقہ کہنا تو بڑی بات یہ فرقی ہے فرقی وہ ہے جو چھوٹا رجمزہ برکتی ہو یہ فرقی کو میں پوچھتا ہوں تم کیسے دیوبندی ہو پاکستان میں دارلم دیوبند کی ترجمان جمعیت علماء اسلام ہے جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا مفتی محمود ہیں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے تسکین استدور پہ تقریف لکھی ہے تسکین استدور عقیدہ حیات پہ اوپر لکھی جانے والی مایہ نحس کتاب پہ تقریف لکھتے ہوئے مولانا مفتی محمود فرماتے ہیں فرمایا جمعیت علماء اسلام کے فیصلے کے مطابق لکھی گئی ہے جمعیت ہماری ترجمان ہے یا نہیں ہے تو اس کے قائد کا عقیدہ بھی عقیدہ حیات ہے عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت دیوبند کی جماعت ہے یا نہیں ہے اگر یہ دیوبند کی جماعت ہے تو حضرت خواجہ صاحب اس عقیدے کو پھیلانے والے ہیں اگر سپاہ صحابہ دارلن دیوبند کی جماعت ہے تو مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کا عقیدہ سب کے سامنے موجود ہے علامہ علی شرہدری کا عقیدہ سب کے سامنے موجود ہے نوید سحر میں چھپنے والا مولانا عظم تارک کا خط اس بات پر حرف آخر ہے مولانا نوید سحر میں جو سپاہ صحابہ کا رسالہ ہے اس میں مولانا عبد الرشید بلال کو اپنے ایک خط میں تحریر کرتے ہیں عبد الرشید میں تک جیل میں ہوں اگر تم نبی علیہ السلام کے روزے پر سفر کرو میں نے سنا ہے تم عمرے پہ جا رہے ہو اگر وہاں پہنچو تو حضور پاہ کے روزے پر جا کر آزم تارک کا سلام کہنا نبی علیہ السلام کے ساتھ سوئے ہوئے ابو بکر عمر کی خدمت میں سلام کہنا جنت البقی میں جا کر امی عائشہ کی قبر پہ سلام کہنا امی عائشہ کو کہنا امی عائزم تارک جیسا بھی ہے امی عائزم تارک جیسا گناہدار بھی ہے تیرا نام لے واہے تو اپنی نظر شفقت اپنی نظر رامت کوئی سے نہ ہٹانا اگر تم کہتے ہو کہ سپائے صحابہ تمہاری جماعتیں ہیں میں پوچھ سکتا ہوں مولانا حق نواز جنبی کی جماعت نہیں ہے اگر کہتے ہو کیقیدہ حیات پیان کرنے سے جماعتیں ٹونتی ہیں تو اس کا خیال مولانا حق نواز جنبی کو کیوں نہیں آیا تھا اس کا خیال جردیل ناموس صحابہ مولانا عظم تارک کو کیوں نہیں آیا تھا قائد ملنہ تسٹانیہ اللہم علی شرحیدری کو کیوں نہیں آیا تھا اگر تم کہتے ہو جملی کی جماعت دارلم دیوبند کی جماعتیں ہیں شیخ العدیز زکریہ کا عقیدہ جلد نمبر پندرہ موستہ امام مارک کی شرح اوچسل مسالک اٹھا لیں اگر کہتے ہو تملی کی جماعت دارلم دیوبند کی ترجمان ہے مولانا الیحس کا عقیدہ مکاتب الیحس میں دیکھ لیں کہ فکریہ فضائل دروشریف لکھ اس سے امت کو تسلی ہوگی زکریہ رحم اللہ کا عقیدہ دیکھتے ہو تو فضائل دروشریف صفہ سترہ کو دیکھ لو صفہ اٹھارہ کو دیکھ لو صفہ چوتیس کو دیکھ لو دارلم دیوبند کی ترجمان تملی کی جماعت کا عقیدہ دیکھتے ہو مکاتب شیخ الحدیث صفہ چاب سو چھانوے کو دیکھ لو صفہ پانچ سو باہت کو دیکھ لو صفہ پانچ سو پندرہ کو دیکھ لو اگر کہتے ہو خدامی آل سنت دارلم دیوبند کی ترجمان ہے تو کاسی مصر صاحب کا عقیدہ عقیدہ حیات ہے اگر کہتے ہو کہ بیواق المدارس دارلم دیوبند کا بوڑ ہے دارلم دیوبند کی ترجمان ہے تو شیخ سلیم اللہ خان کا عقیدہ کشف الباری کشف الباری کی و قطاب المغازی صفہ نمبر ایک سو تیس پہ سیماح کا عقیدہ صفہ نمبر ایک سو بچیس پہ حیات کا عقیدہ نفحات التنقی فی تقریری مشکات المصابی میں حضرت شیخ سلیم اللہ خان کا عقیدہ عقیدہ حیات نظر آتا ہے اگر کہتے ہو حفاق المدارس دارلم دیوبند کا ترجمان ہے مکتوب سلیم تمہارے خلاف چپ چپا ہے پاکستان میں تمہارے پاس کونسی جماعت ہے جسے تم دیوبندی کہو عقیدہ تمہارے والا ایک دکھا دو جس کے عقیدہ تمہارے والا ہو پھر بھی دیوبند دیوبند کی رٹ ہے سرم تم کو مگر نہیں آتی میں کہتا ہوں دارلم دیوبند کا کوئی ڈاکو دکھا دو جس کا عقیدہ انیس سو سانوال سے پہلے ہو کہ حضور قبر میں دندہ رہی علماء تو دور رہے اب ذرا میں اپنی تھوڑی سی میں نے تمہارے باندھی ہے اور ایک بات کی طرف توجہ دلائے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم روحانی حیات مانتے ہیں اور تم کچھ اور مانتے ہو تو میں کہتا جاؤں روحانی حیات کا یہ معنی جو تم کرتے ہو کہ نبی کا جسم زندہ نہیں ہے کائنات میں کسی مسلمان کا عقیدہ دکھا دو یہ روحانی حیات کا معنی کہ ہم روحانی حیات مانتے ہیں میں اس کو عذرہ تعلیقی زبان میں کہوں گا کلمت الحق کی اُرید بی حل یہ کلمہ حق ہے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے وہ بھی کہتے تھے قرآن ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گا لیکن قرآن کے فیصلے کو علی کی زبان میں چلتے پھرتے قرآن کو تسلیم نہیں کرتے تھے تم بھی کہتے روحانی حیات مانتے ہیں پھر روحانی حیات کا یہ معنی کہ نبی قبر میں زندہ نہیں روحانی حیات ماننی ہے تو زبدت المناسق کی معنی وہ کہتے ہیں روحانی حیات ایسی یا نبی کی قبر پہ سلام پڑھو دور سنتے ہیں پھر مان نا اور پھر کہتے ہیں یہ علمی اختلاف ہے یہ علمی اختلاف ہے علماء کی باتیں ہیں اس سے دیوبندیت ٹوٹتی ہے میں کہہ دوں اگر دیوبندیہ ٹوٹتی ہے میں اس کا جواب آگے چل کر دیتا ہوں اکابر علماء دیوبند میں لیکن یہ کہتا جاؤں کہ علمی اختلاف علمی معاملہ ہے میرے بھائیوں علمی اختلافوں سے کہتے ہیں جس کے اندر تو چودہ سو سال میں اسلام کی برانی صدیوں میں کسی جگہ علماء نے اختلاف کیا ہو علمی اختلاف وہ ہوتا ہے جس میں مجتحد کا اختلاف ہوتا ہے اجتحادی اختلاف ہوتا ہے اجتحادی اختلاف میں مجتحد کچھ اور کہتا ہے دوسرا مجتحد کچھ اور کہتا ہے جس طرح امام شافی کی رائے اور ہے امام ابو حنیفہ کی رائے اور ہے احمد بن حنبل امام مالک رحمہ محملہ کی رائے اور ہے لیکن یہ اختلاف علمی نہیں ہے اگر اس اختلاف کو تم علمی اختلاف کہتے ہو تو حنفیت میں شافیت میں موالکیت میں حنبلیت میں ایک اکابر میں سے کوئی ایک امام دکھا دو جس نے اس کو اختلاف کو ذکر کیا ہے چند آدمیوں کے اختلاف کر لینے کی وجہ سے مسئلہ اختلافی نہیں ہوتا یہ تو علمی اختلاف نہیں ہے یہ نصوص قطعہ سے اختلاف ہے یہ تو منصوص سے اختلاف ہے اگر منصوص سے اختلاف ہونا سے وہ اختلاف برداشت کر لیا جاتا ہے تو پھر مرزائیت تو غلط کیوں کہتے ہو پھر آپ شیعت تو غلط کیوں کہتے ہو روافظ کے خلاف گفر کا فتوہ کیوں آتا ہے اگر چند بندوں کی اختلاف کی وجہ سے یہ مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو پھر توحید باری تعالیٰ بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ اس کو روس کے گیمنسٹ نہیں مانتے توحید کو جاپانی نہیں مانتے چین والے چینی نہیں مانتے اتنے بڑے ملک والے ہیں وہ نہیں مانتے پھر کہہ دو توحید اختلافی ہے پھر کہہ دو کہ رسالت اختلافی ہے دنیا میں عیسائیت ہم سے زیادہ ہے عیسائیت نہیں مانتی پھر کہہ دو رسالت اختلافی ہے آپ کہہ دو کہ اجماع صحابہ میں صدیق اکبر پہلا خلیفہ ہے اس کو محفظ نہیں مانتے پھر کہہ دو یہ اختلافی ہے لیکن میرے بھائیوں چند ڈاکوں کے اختلاف کر لینے کی وجہ سے مسئلہ اختلافی نہیں بنتا پوری دنیا عقیدہ توحید کی مخالف ہے پھر بھی عقیدہ توحید اختلافی نہیں ہے کیونکہ اسلام کے اندر اختلاف نہیں ہے دنیا عیسائیت عقیدہ رسالب پر اختلاف رکھتی ہے لیکن یہ عقیدہ اختلافی نہیں ہے کہ اسلام کی چودہ صدیوں میں اس کے اندر اختلاف نہیں ہے اجماع صحابہ کے اندر بھی روافظ اختلاف رکھتے ہیں لیکن ان کے اختلاف کی وجہ سے یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے کیونکہ اسلام کی چودہ صدیوں میں اختلافی نہیں ہے جب عقیدہ رسالت اجماع کی وجہ سے اختلافی نہیں بنتا عقیدہ توحید اجماع کی وجہ سے اختلافی نہیں بنتا عظمت صحابہ اجماع کی وجہ سے اختلافی نہیں بنتا تو عقیدہ حیات کے کیوں بنتا ہے عقیدہ حیات اختلافی مسئلہ کیوں بنتا ہے اور یہاں ایک آت بات کہوں دیوبندیت ٹوٹتی ہے ٹوٹتی ہے دیوبندیت ٹوٹتی ہے یہ تمہیں نظر آیا اکابر کا نظر نہیں آیا مولانا مفتی محمود دیوبندیت کا نام نہیں ہے مولانا اکنواز دیوبندیت کا نام نہیں ہے کاسی مظر حسین دیوبندیت کا نام نہیں ہے شیخ علاقی زکریہ دیوبندیت کا نام نہیں ہے خاجہ خان محمد دوبندیت کا نام نہیں ہے شیخ صرف راستفدر دوبندیت کا نام نہیں ہے اعلیٰ قاری محمد طیب جو دعلم دوبند پر پرنسپل ہے پچاس سال نصف سجی تک درجہ احتوام پر اتمرانی کرنے والا ہے یہ دوبندی نہیں ہے میں اس سے ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں اگر نبی کو قبر میں زندہ ماننا اندل قبر سمع ماننا دوبندیت ٹوٹتی ہے تو حضرت مولانا غلام اللہ خان بھی درست کر گئے ہیں پھر قیدہ وہ جو بندیت کو توڑنے والے تھے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولانا کا یہ جو بات چھپی ہے نا شیخ القرآن کی انا مہنامہ اگست علیم القرآن کے اندر اگست انیس سو باسٹھ میں یہ اختلاف یہ جھوٹی بات ہے میں نے کہا ٹھیک میں تیری بات مانتا ہوں یہ بات جھوٹی ہے لیکن بتا حضرت قاری محمد طیب نے جو اس کو فتاوہ دارنم حضرت قاری محمد طیب نے جو اپنے خطبات میں جس کو آپ خطبات حکیم الاسلام کہتے ہو اس کا کلمات تیبہ ہے جلد نمبر ساتھ میں لکھا گیا وہ بھی جھوٹ ہے مہنامہ دارنم دوبند سے چھپا ہے وہ بھی جھوٹ ہے جھوٹ تمہارے چھپنے سے چھپ نہیں سکتا یہ جھوٹ نہیں ہے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے حقیقت چھپ نہیں سکتی یہ کیا سمجھ اور پھر ایک اور بات آپ کو کہوں میں نے تمہید باندھی ہے بعض اوقات تمہید لمبی ہوتی ہے اور بیان چھوٹا ہوتا ہے آپ کہیں گے یہ کیسے پھر کہیں گے انہیں پڑھنے نہیں آپ تو ہوگے کہ تمہید لمبی اور بیان چھوٹا فاران کی چھوٹی پیامنا کے درہ یتیم کو دیکھ لو حل وجت تمونی صادقاً او کاذبا ایک ایک بات ان کے سامنے کرتے ہیں تمہید لمبی تھی قولو لا الہ اللہ تفلہو اور بیان چھوٹا تھا میں اس سنت پہ عمل کروں گا بہرحال میں قرآن پاک کو عقیدہ حیات النبی پر پیش کرنے لگا ہوں ذوق تازہ ہے ذرا زور سے قرآن ہم سمجھے ہیں یا مفسرین سمجھے ہیں ذرا زور سے مفسرین میں سب سے پہلے ذرا دیوبند کو لاؤں کیونکہ دیوبند دیوبند کا بخار ہے نہیں سورت نمبر دو سورت البکرہ آیت نمبر ایک سو چون وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آدمی کو مردہ مت کہو جو آدمی میرے راستے میں قتل ہو جائے بَلْ اَحْيَاء یہ زندہ ہے بَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ تمہیں اس کی زندگی کا احساس نہیں ہے اب اللہ رب العزت نے یہ بات شہید کے لئے فرمائی ہے حضرات علماء الدوبند میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رامت اللہ تعالی کے حکم پر لکھی جانے والی تفصیر احکام القرآن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بانوے میں حضرت مولانا زفر عمد عثمانی اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں فَلَيْسَتْ شَهِيدُ بِعَوْلَى مِنَ النَّبِي فرمایا جس طرح اللہ نے شہید کو زندہ کہا ہے تو شہید نبی سے بہتر نہیں ہے شہید نبی سے بہتر نہیں ہے جب شہید زندہ ہے فَلَيْسَتْ شَهِيدُ بِعَوْلَى مِنَ النَّبِي فِي قَبْرِهِ يُرْزَكُتْ تو نبی بھی قبر میں زندہ ہے نبی کو رزق ملتا ہے جس طرح حضور نے تصریف فرمائی ہے قرآن پاک کی سورت نمبر تین سورت عالِ عمران آیت نمبر ایک سو انستر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْبَاتَ بَلْأَحْيَاونَ إِن دَرَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ فرمایا اس آدمی کو مردہ گمان بھی مت کرو افعالِ قلوب ذکر فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّا مردہ گمان بھی مت کرو زبان تو زبان اللہ دن پر بھی پابندی لگا رہے ہیں مردہ گمان بھی مت کرو کس کو جو آدمی میرے راہ میں قتل ہو جائے بَلْأَحْيَاوْ إِن دَرَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ یہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں رزق کھاتا ہے اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا احمد سعید دہلوی تفسیر قشف الرحمن فی ترجمت القرآن جو حضرت مفتی کفایت اللہ کی سیرِ نگرانی شایع ہوئی اس تفسیر پر شیخ العرب والعجم حضرت حسین عبد مدنی کے تصدیقی دستخط ہیں شیخ العدیز زکریہ کے تصدیقی دستخط ہیں مولانا عزاز علی کے تصدیقی دستخط ہیں مفتی مہدی حسن شاہ جہانپوری کے تصدیقی دستخط ہیں مولانا فخر الدین مولانا مفتی محمود کے استاد کے تصدیقی دستخط ہیں وہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جلد نمبر ایک تفسیر کشور رحمان صفحہ نمبر ایک سو چودہ زمیمہ نمبر ایک سو چودہ تبا مقبر عشیدیہ کراچی میں موجود ہے فرمایا کہ شہداء کی زندگی بھی ہے لیکن انبیاء کی زندگی بھی ہے انبیاء کی زندگی اتنی قوی ہے کہ اس کا اثر اس عالم میں پایا جاتا ہے مثلا ان کی بیویوں سے نکاح نہ ہونا ان کے ورسہ کا تقسیم نہ ہونا ان کے جسم کا قبر میں محفوظ رہنا ان کی ارواح کا ان کی جسموں کے ساتھ قائم رہنا قبر پر جا کر سلام کرنے والے کے سلام کو سننا اس کا جواب دے میں نے نہیں حضرت مدنی کے دستخط نے لکھا ہے میں نے نہیں مفتی کی فائد اللہ کی زیر نگرانی لکھی گئی ہے میں نے نہیں شیخ علدیس زکریہ دنیا میں سب سے پہلے شیخ علدیس کے لقب پانے والے کے تصدیقی دستخط ہیں مفتی عظم دارلم دبن مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری کے تصدیقی دستخط ہیں مولانا عزازلی کے تصدیقی دستخط ہیں مولانا فقد الدین کے تصدیقی دستخط ہیں تمہیں آیات سمجھاتی ہیں انہیں نہیں آتی تھی تمہیں قرآن سمجھاتا ہے انہیں نہیں آتا تھا تو عالم ہے یہ عالم نہیں اور پھر کہتے ہیں یہاں آیا ہے اندہ ربیہم اندہ ربیہم اندہ ربیہم اندہ ربیہم کا معنی ہے اللہ کی ہاں تم نے قبر مانا کیسے لیا میں بتاتا جاؤں اکل کے گھوڑے مت دوڑا اندہ ربیہم کا مانا اندہ قبرہم کیوں نہیں ہو سکتا کیا اللہ صرف اوپر ہے زمین میں نہیں ہے ما یکون من نجوہ سلاسطن اللہ ورابعہم ولا خمسطن اللہ وسادسہم تم تین ہو چھوٹا اللہ ہے پانچ ہو چھوٹا اللہ ہے ایک آدمی نے کہا یہ تو تین کی بات ہے دو اور ایک کی بات تو نہیں ہے قبر میں تو ایک ہوتا ہے میں نے کہا اللہ آگے فرماتا ہے چاہے کم ہو جائے زیادہ اب بھی کہتے ہو قرآن تمہارے پاس ہے قرآن دانی کا دعویٰ تمہارے پاس ہے علماء دیوبانگ کو کچھ نہیں ہے میں دیوبانگ کو سلام کرتا ہوں ان کے صدقے اللہ علیہ وسادہ نے ہمیں پیجے جلا دیا اور اگر اندہ کا مانا یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہیں سورة نمبر تین سورة عالم ران آیت نمبر انیس کا کیا جواب دوگے پھر کہہ دو اسلام اللہ کے پاس ہے پھر کہہ دو اشاد التوحید کے پاس اسلام نہیں ہے ابھی بھی قرآن دانی کا دعویٰ اندہ ربی امکملہ اندہ قبریم کیوں نہیں ہو سکتا کیا قبروں میں اللہ نہیں ہے پھر تم ان غیر مکلدین کی طرح عقیدہ رکھتے ہو جو غیر مکلدین کہتے ہیں کہ اللہ صرف اسمان پہ ہے زمین پہ نہیں ہے زمین بات آئی تو کہتا جاؤں موضوع میرا یاد رکھنا آج کل ایک کتاب پھیلائی جا رہی ہے فتاوہ علمائی بلد الحرام آپ نے سنیا یا نہیں سنیا شاید یہ وائرس یہاں نہیں پہنچا چلو شکر ہے پہلے انٹی وائرس پہنچا ہے تو چلو میں اس کا تھوڑا سا تعارف کرتا جاؤں سعودیہ سے چھپنے والی غیر مکلدین کے پیسے پر چھپنے والی غیر مکلدین کا فتاوہ فتاوہ علمائی بلد الحرام مماتی پیش کرتا ہے اس میں بتاتے ہیں کہ لکھا ہے منسلہ کی روایت ضعیف ہے مسلمان آنے مہنسیرہ اگر تمہارے سامنے کوئی اس کتاب کو پیش کرے تو انہیں کہنا اس کتاب پہ دخصت کر دو اس میں ایسے عقائد و مسائل ہیں جو تم بھی نہیں مانتے اس میں لکھا ہوا ہے امام آزم ابو حنیفہ فسادی آدمی ہے اس میں لکھا ہوا ہے فیہم من البدی والخطا امام ابو الحسن عشری بدعتی بھی تھا امام ابو الحسن عشری غلطی کرنے والا بھی تھا اس میں لکھا ہوا ہے جو کہے اللہ ہر جگہ ہے وہ کبندہ جھوٹا ہے زمین میں فساد پھیلانے والا ہے تو اعتبرو تلکتا واحدتا الالصحیح من اقوالی العلمائی تلکتا تلکتا سلاسی واحدتا کہ تین طلاقوں کو علماء ایک گنتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایک نماز پڑے بغیر مر گیا وہ آدمی جہنم مرا نہ اس کا جنازہ نہ اس کا کفن نہ اس کا دفن نہ اس کی قبر بے نمازی آدمی قیامت کے دن فیرون ہمان ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا بتاؤ مماتیو تمہارا بھی یہ یقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے تمہارا بھی یہ یقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو فیرون کے ساتھ کھڑا کرے گے ایک نماز چھوٹ گئی تمہارا بھی یہ یقیدہ ہے ابو الہرسل عشری جو تھا وہ بدعاتی تھا کیا تمہارا بھی یہ یقیدہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعوس باللہ فسادی تھے کیا تمہارا بھی یہ یقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے کیا تمہارا بھی یہ یقیدہ ہے کہ تین طلاقیں ایک ہیں پھر تو تمہارا وہ یقیدہ ہوا اندر اپیہم اللہ قبر میں نہیں ہے تو پھر تو وہی غیر مکلدین والی بات آگئی کہ اللہ صرف عرش پہ ہے اگر کبھی صفات باری تعالیٰ پہ ہو تو پھر میں بات کروں کہ اللہ ہر جگہ کیسے ہے قرآن پاک کی حیات النبی فی القبر پر تیسری آیت کو پیش کرنے لگا ہوں سورت نمبر چار سورت آل امر آیت نمبر چونسٹ ہم نے کس رسول کو نہیں بیجا بگر صرف اسی وجہ سے کہ اسے مقتداب بنایا جائے جب کوئی آدمی گناہگار اپنی جانوں پر ظلم کر کے جب محبوب کے پاس آئے اپنی گناہوں کی مفرد چاہے نبی بھی اس کے لئے استغفار کرے لوجد اللہ تباب الرحیمہ اللہ رب العزت کے لئے اللہ رب العزت کو یہ توبہ قبول کرنے والا بھی پائے گا اللہ رب العزت کو رحم کرنے والا بھی پائے گا اس آیت کی تفسیر تو اور میں سے زیادہ مفسرین سمجھے ہیں امام کرتبی نے اسی آیت کے تحت ابن القثیر نے اسی آیت کے تحت مفتی محمد شفی نے اسی آیت کے تحت قاضی زاہد الحسینی نے اسی آیت کے تحت حضرت مولانا احمد علی اللہوری نے اسی آیت کے تحت اپنی تفاصیر میں خصوصاً معارف القرآن جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سا ساٹھ اور اس سے ایک کم پر لکھا ہے فرمایا اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے حضرت علیہ کا واقعہ لکھ کے فرمایا اس سے نبی علیہ السلام اس واقعہ سے یہ نکلتا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے پھر کہہ دو یہاں پر لوگ کہتے ہیں اگر اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ حضور سے اب بھی آیا جا سکتا ہے تو پھر اس آیت کے اگلی آیت ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے فیصلے کے لئے حضور کے پاس آؤ تو کہتے ہیں حضرت علیہ اور حضرت معاویہ اپنا فیصلہ کرانے حضور کی قبر پہ کیوں نہیں آئے تھے ان میں اختلاف پڑا تھا تو حضرت علیہ اور حضرت معاویہ کو حضور کی قبر پہ آ جانا چاہیے یا تم ہی کسی مسئلے میں بھڑے کا سامنا ہو تم حضور کی قبر پہ جاؤ اگلی آیت میں ہے نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں تم سے فیصلہ کروائیں گے تو تم کیوں نہیں جاتے روزے پہ تو میں کہتا ہوں سنو اس آیت کے طاحت مفسرین نے نہیں لکھا حکم باقی ہے اس کے طاحت لکھا ہے اس کے طاحت نہیں لکھا تم دکھا دو باقی ہے تو ہم جائیں گے لیکن اس کے طاحت لکھا ہے باقی ہے ایک اور دوسری بات اگر یہ ہے کہ حضرت علیہ حضرت معاویہ وہاں جاتے حضور سے فیصلہ کرواتے حضرت علیہ المرتضی کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی قبر میں زندہ ہے حضرت معاویہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی قبر میں زندہ ہے وہ حضور کی قبر پہ جا سکتے تھے لیکن نعوذ باللہ تمہارے جیسے بیوقوف نہیں تھے کیونکہ وہ جانتے تھے حضور عالم بردست یعنی عالم قبر یعنی عالم غیب میں ہیں ہم عالم شہادت میں ہیں ہم عالم دنیا میں ہیں حضور عالم قبر میں ہیں ایک عالم والا دوسرے عالم والے کی بات کو یہ دنیا والا شاید اس کی بات تو نہ سن پائے لیکن وہ تو سنے گا کہ نصوص ہیں لیکن حضور جواب میں حکم جاری فرمائیں گے ہم نہیں سن پائیں گے کیونکہ نبی عالم غیب میں ہے ہم عالم شہادت میں ہیں کوئی کہہ دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عالم غیب والا نہیں سنتا پھر تم نبی کے سننے کے قائل کیوں ہو تو میں کہتا ہوں تیرے کندوں پر دو فرشتے عالم غیب میں موجود ہیں تیری گھڑی گھم جائے تیرا پین گھم جائے تیرا موبائل گھم جائے تو ساتھ والے سے پوچھتا ہے میرا موبائل کہاں ہے دوست سے پوچھتا ہے میری گھڑی کہاں ہے اگر وہ دوست تمہیں کہہ دے تیری کندے پر فرشتہ بیٹا ہے یہ زندہ ہے ذرا اس سے پوچھ لے اسے بھی پتا ہوگا گھڑی کس نے اٹھائی ہے اس نے بھی دیکھا ہوگا تیرا پین کہاں گیا ہے تو تو اسے کیا کہے گا کہ میں فرشتے سے پوچھوں گا فرشتہ بھی سنے گا فرشتہ سن کے مجھے جواب بھی دے گا کہ تیری گھڑی فلاں چور نے اٹھائی تیرا پین فلاں بندے نے اٹھایا تیرا موبائل فلاں چور نے اٹھایا لیکن اس کے جواب کو میں سن نہیں پاؤں گا اس کے جواب کو میں سمجھ نہیں پاؤں گا اس کے جواب میرا ذہن میں نہیں آئے گا کیوں یہ عالم غیب میں ہے میں عالم دنیا میں ہوں تو عالم غیب والے کی بات عالم دنیا والا نہیں سن سکتا تو اس کا معنی یہ تو نہ ہوا کہ فرشتہ مردہ ہے نبی زندہ ہے پر اس کی بات نہیں زندہ ہے یہ کونسی بات آگئی کہ وہ کیوں نہیں گے وہ کیوں نہیں گے اور تیس چوتھا جواب یہ بھی دوں کہ یہ اقلیات ہیں وہ کیوں نہیں گئے یہ اقل ہے قرآن نہیں ہے پھر قرآن دانی چھوڑ دو پھر کہو اقلیات کے ہم آیا پھر اقل پیش کرو نا اب قرآن پیش کرنا درہا ہم قرآن پیش کریں مفسرین کی تفسیر سے پیش کریں پھر تم اقل پیش کرو تو بتاؤ قرآن سے مسئلہ میرا ٹکر آیا یا تیرا ٹکر آیا قرآن پاک کی حیات النبی پر تیسری آیت چوتھی آیت اللہ رب العزت سورت نمبر تیس سورت آزاب آیت نمبر ترپن فرماتے ہیں تمہارے لئے مناسب نہیں ہے نبی کی بیوی سے نکاح کرو نبی کے بعد اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ تم نبی کو تکلیف دو اللہ کے نزیق بڑا جرم ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے تو نبی کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک وجہ جی ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا دوسری وجہ جی ہے ازواجہ امہاتم نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے ماں سے نکاح نہیں ہوتا ان دو وجہات کو وہ لکھے گئے ہیں کہ ایک وجہ جی ہے نبی قبر میں زندہ ہے تم دکھا دو کسی نے لکھا ہو نبی قبر میں زندہ نہیں پھر کہتے ہیں مفتی محمد شفی کی یہ رائے ہے میں نے کہا پھر کہہ دو اس کی رائے قرآن کی مخالف ہے پھر مفتی اور مسلمان بھی نہ ہوا نا پھر اپنے حوالے میں اسے کوٹ بھی نہ کرو تو رائے کا کیا معنی یہ تو غیر مقلبوں والی بات ہے ابو حنیفہ کی رائے ہے کیا اس کی رائے کسی کے مخالف ہے اچھا ایک تو پتہ چل گیا کہ دو بند کی رائے یہ ہے کہ نبی قبر میں ایک تو چیز سامنے آ گئی نا کہ دو بند کی رائے یہ ہے تو پتہ چلا تو دو بند پہ نہیں ہے ورنہ تیری رائے بھی یہی ہوتی اچھا ایک اور بات کہوں دارلوم دو بند سے چوبن ہوتی ہے تو دارلوم دو بند سے سو سال پہلے کا آدمی دکھاتا ہوں جو اس آیت سے حیات فی القبر سما فی القبر پہ جو ہے جانا استدلال کر گیا ہے ذرا عثمان غنی کے خاندان کا عظیم ترین فرزند کو اٹھاؤ قاضی صلی اللہ پانی پتی عثمانی نے تفسیر مظہری جلد نمبر نو صفحہ نمبر چار سو سولہ تفسیر مظہری عربیک جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو بارہ اور مفتی آئینوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی سے تحریمی ازواج کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے اس کی وجہ سے اس کی بیوی بیوہ نہیں ہوئی اور نبی قبر میں زندہ ہے یہ تو ایک سو سال پہلے ایک آدمی ہے دارلوم دوبن سے اسے ترے ساتھ کیا ویر تھا پتہ چلا تجھے اس کے ساتھ ویر ہے تو پرانا عقیدہ نہیں مانا اور پھر انہوں نے آگے من صلی اللہ علیہ اندہ قبری کی روایت تکی ہے پھر یہ کہتے ہیں روایت ضعیف ہے میں احدیث کے باپ میں ذرا اس کا جواب بھی دیتا جاؤں گا میں نے قرآن پاک کی اپنے موقع پر کتنی آیات پیش کی ہیں ذرا زور سے آدم کو اختلاف ہے مجھ سے کسی کو اختلاف ہے تو شوق پورا کر کے جاؤں گا مولانا حفظ الرحمن موجود ہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے ذرا جواب دیں آپ کا چار کے لفظ سے تو اختلاف نہیں ہے میں نے کتنی آیات پیش کی ہیں چار اب ذرا یاد کر کے جانا انشاءاللہ میں نے مولانا کو ایک دستاویز دیکھے جانی ہے جس میں دس آیات میں نے ایسی جمع کی ہیں جس میں نبی علیہ السلام قبر اور زندہ کا واضح لفظ مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے تمہیں ایک پیش کر دینا جس میں واضح لفظ نبی قبر اور مردہ اکٹھا پھر کہتاو کائنات میں تم ان سے ذرا سوال کرنا سیکھو ہر جگہ مسئول مت بنے کرو کبھی ان سے پوچھو کہ تم کہتے ہو نبی زندہ نہیں ہم کہتے ہیں زندہ ہیں ذرا یہ تین لفظ اکٹھے دکھا دو نبی زندہ نہیں ہے کبر میں ترے تین لفظ دکھا دو ایک آدم نے مجھے کہا میں نے کہا کبر کا لفظ تو نہیں ہے یہ لکھا ہے حضور فوت ہوں گے وہ تو میں بھی مانتا ہوں میں نے کہا نبی اور کبر دونوں کا لفظ نہیں ہے میں نے کہا نبی کا لفظ بھی نہیں ہے کبر کا لفظ بھی نہیں ہے چودہ سو سال کے امت نے اسے نبی پر پھٹ بھی نہیں کہاں سے لائے کہاں کی آیت کوئی تمہیں پکارے تو تم نبی بن جاؤگی پھر نہیں سنوگے عجیب بات ہے وہ آیت پیش کرو جس کا استدلال ہو کہتے ہیں حضرت تھانوی ایک بیمان ان کا آیا اور وہ پیش کرنے لگا کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فسرحنہ علیق کے آیت کے طاعت لکھا ہے کہ رو جو ہے نا اس وقت ڈالی جائے گی جب ریزہ ریزہ جس کو کوئی کٹھا کیا جائے گا میں نے کہا اس حوالے کو پیش کرنے کی دوبارہ جرت مت کرنا اسی وجہ سے کہ یہ عام مردوں کے متعلق ہے ورنہ نبی کے لئے تو تیرا بھی عقید آئے گی جس ہم صالحے میں یہاں ریزہ ریزہ کا لفظ ہے یہ کیا بات ہے کہ آیت کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بھانمتین کمبہ جوڑا کہیں سے لے آتے ہو کہیں سے ذرا نبی قبر اور زندہ کی کٹھے لفظ کی آیت پیش کر دو اب ذرا حدیث میں چلیں نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے حضرت عانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے مسلم شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹسٹھ نبی علیہ السلام کا فرمان باب من فضائل موسیٰ حضرت نبی علیہ السلام کا فرمان حضرت عانس کہتے ہیں حقم آکال حضرت موسیٰ کہتے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں میں میراج کی رات گزر ہوا حضرت موسیٰ کی قبر پر سرخ ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ اپنی قبر میں ٹھائر کر نماز پڑھ رہے تھے اس پر تو اعتراض بھی نہیں کر پائے گا صحیح مسلم کی سند ہے پھر کہیں گے یہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے ایک آدمی نے کہا مولانا یہاں قبر کا لفظ ہے لیکن زمینی کا لفظ تو نہیں ہے میں نے کہا اکل کے اندھے نبی کا کلام بلاغت کے علاوہ نہیں ہوتا نبی نے فرما دیا اندل کثیب الامر سرخ ٹیلہ بھی تھا بتا برزخ میں سرخ ٹیلہ تو نے بنایا ہے اندل کثیب الامر ہے سرخ ٹیلہ ہے ذرا وہاں کے ٹیلے تو ثابت کر دے تو پھر اگر وہاں کا ٹیلہ ثابت کیا تو پھر مان لے قبر وہ ہوگی بریلوی کو مشرق مت کہنا جو اس قبر پہ سجدہ کرتا ہے پھر قبر وہ ہوگی پھر اس پہ مشرق کا فتوہ مت ڈالنا یہ تو گڑا ہے پھر گڑے پہ سجدہ ایک مشرق کس نے کہا بریلویوں کے وقت قبر یہ ہے قبر پہ سجدہ تو مشرق تیرے اور برد اس وقت قبر وہ ہے تم نے تو اپنی قبر ہی پھتا نہیں ہے ایک آدمی نے مجھے کہا مولی سب قبر ہوئے حضرت تھانوی لکھا ہے میں ایک نبی وست لکھا اس نے تو غریق کا لکھا ہے یا حریق کا لکھا ہے غریق پانی میں غرق ہوتا ہے حریق آگ میں جل جاتا ہے نبی کے لئے نعوذ باللہ تم یہی مانتے ہو کیا نبی کے لفظ کے ساتھ لکھتا کہ نبی کے لئے یہ قبر نہیں ہے تم دکھا دو میں ابھی شاتو توحید تبالہ بن جاؤں گا حضرت تھانوی آگے بھی کچھ لکھتے ہیں کہ نبی کی قبر پہ سلام پڑھو حضور سنتے ہیں نشرتیب نشرتیب کا حصہ دوم صفحہ نمبر دو سو سٹھ سٹھ صفحہ نمبر دو سو آٹھ سٹھ زمزم پبلیشت کراچی سے چبی ہے ذرا اٹھا کے دیکھ لو کہتے ہیں حضور کی قبر پہ سلام پڑھو حضور سنتے ہیں بتاؤ وہ قبر برزخ والی کون جاتا ہے اوپر تو تانوی رحم اللہ کبھی hierацی عقیدہ تھا نا کہ یہی قبر ہے چلو بہرحال یہ حدیث حضرت تعانس کی ہے ایک آدمی نے کہا حضرت موسیٰ کا موجزہ ہے میں نے کہا حضرت موسیٰ کا موجزہ ہے چلو ریکھ لینا نبی علیہ السلام کا موجزہ ہے یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا موجزہ ہے میں نے کہا دیکھنا موجزہ ہے یا نماز پڑھنا موجزہ ہے دیکھ لینا موجزہ ہے نماز پڑھنا تو موجزہ نہیں ہے حضور نے عرش پہ جا کر حضرت بلال کے قدموں کی آہت سنی تھی حضور کا سننا موجزہ تھا یا نہیں تھا بلال کا چلنا بھی موجزہ تھا تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے لئے وہی فٹ کھلو نا حدیث پیغمبر میں دوسری حدیث حضرت عناصر بن مالک فرماتی ہیں امام ابو یعلا مسلی نے اپنی مسند میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس پر اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اللہ کے انبیاء اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے میں نے کہا حدیث ضعیف ہو جائے تو وہ امت کا عقیدہ نہیں بن سکتا میں مان لیتا ہوں لیکن یہ بات بھی سن لو یہ حدیث صحیح ہے ضعیف نہیں ہے امت کے مقتدر مفسرین و محدثین و فقہائے کرام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اس حدیث کو صحیح کہنے والوں میں ابن حجر اسکلانی ہے حضرت بدر الدین اینی ہے حضرت علامہ شمس الدین سخاوی ہے امام بہکی ہے جلال الدین سیوتی ہے شیخ الادیز زکریہ ہے انور شاہ کشمیری ہے حضرت اشرف علی تانوی ہے اور باقی حضرات نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے لیکن تم پھر بھی اس حدیث کو ضعیف کہہ دو تو پھر میں تمہارے لیے وہ چیز پیش کر دوں گا جس کو حضرت علامہ شمس الدین سخاوی نے اپنی کتاب فتح المغیس بشرح الفیت الحدیث صفہ نمبر ایک سو بیس پہ لکھا ہے فرماتے ہیں ازا تلکت الامت الضعیفہ یعمل بحس صحیح حتی انہو ینزل منزلت المتواتر فرمائے کسی ضعیف حدیث پر امت اجماع کر لے تو متواتر بن جاتی ہے ضعیف حدیث پر امت اجماع کر لے تو متواتر بن جاتی ہے پھر تم کہو گے یہ تفرد ہے تو پھر میں حضرت نے علامہ ابن حمام کو پیش کر دوں گا فتح القدیر اٹھا اس کی جلت نمبر تین اٹھا صفہ نمبر تین سو انتالیس اٹھا بحس طلاق الامت سنتان وعدد دعائی زتان اٹھا اس کے طاعت وہ لکھتے ہیں فرمائے علماء جس کو مان جائیں حدیث صحیح بن جاتی ہے اگر پھر بھی کہہ تو یہ حدیث پھر بھی ضعیف ہے اس کا تفرد ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو ابن عبدالبر پیش کر دوں گا سمہ ہوگی میں ابن عبدالبر بی صیحت بی ذالک ابن عبدالبر اس کو صیحت ذالک نظرات پروانتی ہے کہ اس کی صیحت ہے جس پر امت اجماع کر لے اگر پھر بھی نہ مانو تو میں اور محدث پیش کرتا ہوں کہتے ہیں جس حدیث کو امت تلقی بال قبول کے ذریعے اجماع کر لے وہ ضعیف حدیث نیسائی بن جاتی ہے پھر اس کی مثال دی کہ سمندر کا پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے ترمزی کی روایت تو کہا یہ ضعیف ہے لیکن امت کا اجماع ہے اجماع کی وجہ سے ظوف ختم ہے تو جب سمندر کا پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے ظوف اس کا اجماع کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں تو ہیات کی حزیث فر اجماع کی وجہ سے ظوف ختم کیوں نہیں ہوتا وہاں پر جواب دیتے ہو یہاں پر جواب نہیں دیتے بہرحال میرے بھائیو یہ حدیث بھی صحیح ہے پھر بعض لوگ اس پر اقلی اتراز کرتے ہیں اقل کے گھوڑے کیا کرتے ہیں میں اس پر ایک لفت بولتا رہتا ہوں اقل کے گھدے دوڑاتے ہیں اقل کا ایک گھدہ دوڑ کر آیا اور بھیٹے ہوئے سوار نے راکیم الحمار نے یہ کہا کہ مولانا آپ نے کیسا کہا کہ نبی قبر میں زندہ ہے اگر نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے چھوٹی سی قبر ہے نعوذب اللہ اس کا سانس نہیں گھٹتا میں نے کہا بیٹا ذرا بتا ماں کا پیٹ چھوٹا یا قبر کا پیٹ چھوٹا ماں کا پیٹ چھوٹا یا قبر کا پیٹ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے رو پڑ جاتی ہے اٹھا مشکات کی روایت حضور فرماتی ہے چوتھے مہینے بچہ زندہ ہو جاتا ہے جب بچہ چوتھے ماں زندہ ہے پانچ ماں چھٹا سات ماں آٹھ ماں نوہ ماں وہ چھے یا پانچ ماں زندہ ہونے کے باوجود ماں کے پیٹ میں ہے پھر بھی باہر نہیں آتا کیوں کہتے ہیں اپنے وقت پہ آئے گا میں نے کہا نبی بھی اپنے وقت پہ آئے گا وہاں سمجھ آتی ہے یہاں نہیں آتی وہاں سمجھ بتے کیوں آتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ چوتھے مہینے اگر بچہ پیدا ہو جائے نا تو اکال مدت حمل بھی ختم ہو جائے کی زنا کا الزام بیوی پہ آئے گا بیوی کی عزت بچانے کے لیے وہاں پر یہ مسئلہ خاموش ہے اس پر اجماع سکوتی قائم کر رکھا ہے اور یہاں مسئلہ آتی ہے تو بڑھ بڑھ شروع ہو جاتی ہے حیرانگی کی بات ہے وہاں اکال مدت حمل بھی نہیں بنتی نا چھے ماہ اس لیے پھر ایک آدمی نے کہا نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے تو نماز کہاں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کہاں نماز پڑھتے ہیں میں نے کہاں کہتا ہے جب نبی نماز پڑھتا ہے تو وضو کہاں سے کرتا ہے رسول نے وضو کہاں سے کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تو اکلی بات کر رہا ہے اکلی گھدہ دوڑا رہا ہے لیکن ایک بات اور بھی کہتا جاؤں کہ نبی علیہ السلام کو وفات کے وقت جو غسل دے کر قبر میں رکھا گیا تھا تو بتاؤ غسل سے وضو ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا تو غسل میں نے غسل سے وضو میں نے ثابت کر دیا جرات کر اب ٹوٹنا تو ثابت کر دے کرنا میں ثابت کر دوں ٹوٹنا قبر میں تو ثابت کر دے نقز وضو کے بعد اس بات سے وضو میں ثابت کر دوں گا وہ تیرے اس وکیل کے ذمہ رہا ایسی بات نہیں ہے اور اگر نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں ہے ایمان ہے نبی کا روزہ جنت ہے میں نے دسمبر کے کافلہ حق میں ایک مضمون لکھا تھا اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے شید اگر آپ نے اس مضمون کو پڑا ہو تو میں نے اکیس دلائل سے جماعی امت پیش کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا روزہ جنت سے بھی آلہ ہے جس میں حضرت پاک علیہ السلام کا فرمان بھی پوٹ کیا تھا چار روایتیں بخاری سے تین روایتیں مسلم سے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا فرمان بھی پوٹ کیا تھا حضرت علی بھی اس حصے کو مبارک جنت سے آلہ مانتے ہیں یہ میں نے لکھا تھا اب بخاری شریف جلدول صفحہ ایک پانچ نو کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن زیاد کی روایت ہے کہ ما بینا بیتی و منبری روزتن من ریاض الجنہ تو جنت کا ٹکڑا ہوا نہ ہوا تو جنت کے لئے قرآن کہتا ہے پانی کی نیرے ہوں گی پانی کی نیرے ہوں گی نہیں ہوں گی جنت میں تم کہتے ہو پانی کہاں سے مانگتے ہیں اور تیرے قاضی شمس الدین صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ نبی برزخ میں نماز پڑھتا ہے ذرا جرت کر وہاں ٹوٹی کی نل ثابت کر دے پانی کا نل ذرا تو وہاں ثابت کر دے میں نے تو قبر کو جنت کا حصہ کہہ دیا ہے بہرحال اب پھر کہتے ہیں نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں میں نے کہا ہاں کہتے ہیں جب قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ موت کے بعد عبادت ہوئی سورت حجر آیت نمبر ننانوے بتاتی ہے وعبد رب کا حتہ یعتی اکل یقین کہ عبادت موت تک ہے موت کے بعد نہیں ہے تم کہتے ہو نبی موت کے بعد بھی عبادت کرتا ہے میں نے کہا بیٹا اب ذرا تھام کے بیٹھنا جگر کو میری باری آئی ہے بتا نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں یا نہیں ہیں ہیں یا نہیں ہیں امام بغیر مقتدیوں کے ہوتا ہے اور مقتدی امام کے ساتھ عبادت میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں حضور پاک نے میراج کی رات انبیاء کو نماز پڑھائی حضور امام تھے انبیاء مقتدی تھے بتاؤ انبیاء نے یہ عبادت موت کے بعد کی ہے یا پہلے کی ہے پھر کہاں پہ فٹ کرو گے پھر امام الانبیاء کے صفت کے دشمن بنینا پھر کہتے ہیں نہیں وابود کا سیغہ ہے وائد مذکر مخاطب فیلمر آذر معلوم ہے یہ حضور کے لئے ہے صرف میں نے کہا پھر باقی نبیوں کی عبادت تو مان لینا آیت مذکر مخاطب کا جواب چل کے دے جاتا ہوں باقی انبیاء کی عبادت مان لو اگر کہتے ہو یہ حضور کے لئے ہے اور پھر نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے تو اٹھا البدور السافرہ فی امور الآخرہ جلال الدین سیوتی جرنیل امت کی بات لکھ گئے اس کو میں نے جرنیل اس لئے کہتا ہوں کہ اس کی ہر مسلک پر کتاب ہے آپ جس موضوع پر کتاب دوننا جائے تو جلال الدین سیوتی کلم اٹھاتے ہوئے نظر آتا ہے یہ جرنیل امت ہے انہوں نے احادیث کو روایت کیا ہے دو دو ہزار احادیث لکھی ہیں امور آخرت میں ایک حدیث لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جنت میں سورة الرحمان کی تلاوت کریں گے اور جنتی سنیں گے سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے جنتی سنیں گے بتاؤ یہ جنت میں تلاوت موت کے بعد عبادت نہیں ہے ٹکرا دے نبی موت کے بعد عبادت نہیں کرے گا پھر قرآن کے آیت کب انکار کر دے تہیت ہم فیہا سلام جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے بتاؤ سلام کرنا عبادت نہیں ہے آپ نے جماعت والوں کی بات سنی ہوگی کہ سلام کرنے والے کو تیس نیکیاں جواب دینے والے کو دس نیکیاں کیا نیکیاں عبادت نہیں ہے یہ موت کے بعد ہیں اللہ فرماتے ہیں جنتی مجلس سے اٹھیں گے آخر میں کہیں گے قرآن کے ایک ایک عرف پہ دس دس نیکیاں ہیں بتا کتنی نیکیاں موت کے بعد ہو رہی ہیں جنتی جنت میں جا کر رب کی توحید بیان کریں گے شکر بیان کریں گے بتا توحید اور شکر بیان کرنا عبادت نہیں ہے اور جنت میں موت کے بعد ہے ذرا ان آیتوں کو جو جواب تو گئے دے گا جو جواب تیرا وہی میرا بنے گا اس لئے جوال کرنا ہے تو ذرا سمل کے کرو میں دوسری تیسری روایت پیش کرنے لگا ہوں نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندگی کے لئے عوصب نے عوض فرماتی ہیں عبود عوض شریف جلدول صفحہ ڈیٹسو کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے جمعہ کے تفریع و عبواب الجمعہ میں امام عبود عوض سلمان بن عیشہ سجستانی اس روایت کو لائے ہیں فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن بہتر ہے اس دن حضرت آدم کا برت دے ہے حضرت آدم کا ڈیٹ دے ہے فیہی خلی کا آدم و فیہی کبیزہ اس دن قیامت کا پہلا اور دوسرا سور ہوگا فاکس روح علیہ من السلام جمعہ کے دن درود میں روح پر کسرت سے پڑو فا انہ سلاتکن معروضتن علیہ تمہارا درود مجھ تک پیش ہوتا ہے قالو یا رسول اللہ آپ مٹی مٹی ہو چکے ہوگے ہمارا درود کیسے پیش ہوگا صحابی نے پوچھا کہ نبی تیرا جسم تو مٹی مٹی ہو گیا ہوگا ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا تو نبی علیہ السلام اگر خالی روح پر درود پیش ہونا ہوتا تو حضور فرماتے ہیں چھوڑو جسم کو جسم کیا ہے تمہارا درود روح پر پیش ہوگا نہیں نبی کا بھی عقیدہ تھا کہ درود جسم پر پیش ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں نسائی کی روایت عجساد الانبیاء ابو دعوت کی روایت فرمایت زمین کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی تو بتاؤ حضور کا یہ جواب کیوں ہے کہ جسم سالم ہے تو پتہ تلہ درود کس پر پیش ہوتا ہے درود کس پر پیش ہوتا ہے جسم پر تو جسم پر خالی پیش ہونا تو لغو بنتا ہے لغو کام کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے یہ نبیاء علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے حضرت علامہ زہبی نے امام حاکم نے اس روایت کو بلٹوٹ کے اوپر صحیح فرمایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی میرے بھائیوں روایات ہیں میں نے چار آیتیں پیش کی تو چوتھی حدیث بھی پیش کر دوں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں امام ابو شیخ نے جن کا نام ابو محمد عبداللہ بن محمد الانصاری بن حیان الانصاری ہے لوگ کہتے ہیں ابو شیخ کا نام نہیں ہے یہ ابو شیخ کا نام ہے اس کو میزان الاحتدال میں بھی اور باقی حضرات میں لکھا ہے تذکرات الوفات جلتین صفحہ 349 پر بھی علامہ زہبی نے لکھا ہے کہ یہ جو تھے اتنے بڑے سکہ امام چیلے کے لوگوں کے مقتدع بھی ان سے مسئلے پوچھا کر دیتے یہ روایت کتاب اس ثواب میں لائے ہیں فرماتے ہیں حضرت ابو حرارہ نے فرمایا من صلح علیہ اندہ قبری سمیتو من صلح علیہ نائی نبلغتو دور سے درود پڑھو گے پہنچایا جائے گا قبر پہ پڑھو گے میں خود سنوں گا کہتے ہیں اس روایت میں سدی صغیر ہے میں نے کہا بیٹے اس روایت میں سدی صغیر نہیں ہے ابو شیخ ہے سدی صغیر نے اس حدیث کی تو بہت سی صندے ہیں ایک صندے میں سدی صغیر ہے ٹھیک ہے ضعیف ہے ہم اس کی صندے کو نہیں مانتے ہم ابو شیخ کی صندے کو مانتے ہیں کہتے ہیں پھر بھی زوف آئے گا میں نے کہا پھر بھی زوف نہیں آتا حیات النبی کی احدیث سماع النبی کی احدیث متواتر ہیں جس طرح میں نے علامہ سخاوی کا حوالہ پیش کیا اور دوسرا حوالہ شمسد حضرت علامہ جلال الدین سیوتی نے کہتے ہیں نبی کی قبر میں زندگی اور باقی انبیاء کی قبر میں زندگی احدیث متواترہ سے ثابت ہے لہذا یہ احدیث متواتر ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں پھر بھی زعیف ہے میں نے کہا بڑے بڑے مجتہدین نے اس سے استدلال کیا ہے آپ اعلیٰ اسطنان کو اٹھاؤ اعلیٰ اسطنان جلد نمبر دس صفحہ چار سو اکانوے پر آپ کو زفر عمد عثمانی کے کلم کی حرکت ملے گی بل مجتہدو ازاستدللہ بی حدیث انتصحیح اللہ منہم کہ مجتہد اب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے یہ صحت کی دلیل ہوتی ہے یہ حدیث تمہیں زعیف نظر آتی ہے حضرت علامہ مولانا شبیر عمد عثمانی کو زعیف نظر نہیں آتی تھی جس کی تفسیر عثمانی کو پیش کرتے ہو ذرا تفسیر عثمانی کو اٹھاؤ آیت نمبر چوبن سورت تیتیس کی آیات کی تفسیر اٹھاؤ وہ لکھتے ہیں اس کی مزید تفسیر آپ نے دیکھنی ہو تو فتح المسلم فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں دیکھو ہم نے بقدر کفایت لکھ دیا ہے اب ذرا فتح الملہم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تیس اٹھا وہ لکھتے ہیں کہ یہ سند امدہ ہے اسی تفسیر سے کنٹیکٹ میں پیش کر رہا ہوں تمہیں نظر آیا شمس الدین سخاوی کو نظر نہیں آیا تمہیں نظر آیا ابن حجر کو نظر نہیں آیا تمہیں نظر آیا علامہ زابیو ابن علامہ حاکم کو نظر نہیں آیا تمہیں نظر آیا شیخ علدی زکریہ کو نظر نہیں آیا اور تمہیں نظر آیا مفتی محمد شفی حرامت اللہ علیہ کو نظر نہیں آیا جواہر الفقہ جلد نمبر ایک حضرت مفتی صاحب کی کتاب شائع ہوئی ہے آٹھ نو جلدوں میں ہیں ذرا اس کی جلد نمبر ایک میں مدینہ کے حالات میں دیکھو وہ کہتے ہیں آپ حضور کی قبر پہ جاؤ سلام پڑھو حضور خود سنتے ہیں مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے کی ہیں اور آخری بات امت کا اجماع بھی پیش کرتا جاؤں قرآن بھی ہو گیا حدیث بھی ہو گئی اجماع امت میں علامہ سخاوی بھی حافظ ابن حجر حیسمی رامت اللہ ابن حجر حیسمی مکی بھی فی مقام صاحب المقام المحمود میں اور حضرت علامہ شمس الدین سخاوی حضرت علامہ شمس الدین سخاوی بھی اس کو اپنے کتاب کے اندر اس بات کو نکل کرتے ہیں حضرت شمس الدین سخاوی فرماتے ہیں نَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُسَدِّقُ بِأَنَّهُ حَيُّن فِي قَبْرِهِ يُرْزَقُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ فرمایا نبی علیہ السلام اپنی قبر متحر میں زندہ ہے اور نبی علیہ السلام کو وہاں رزق ہو جائے جاتا ہے اس پر امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے اس اجماع کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس اجماع کا انکار ہی دکھا دے میں تجھے مان جاؤں گا اور پھر ایک بات علماء دیوبند کی فتاوہ کی روشتی بھی کہوں جو حیات النبی فِي الْقَبر کو نہیں مانتا اس کا اکابر دیوبند سے اکابر اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے مولانا مفتی جمیل صاحب نے ہرائیمنٹ سے فتوے کی تصدیق کی ہے مفتی مہدی حسن شاہ جہانپوری نے دارلوم دیوبند سے یہی فتوہ لکھا ہے مفتی محمد و جامیت الرشید میں مفتی ابو البابا کے فتوے سے یہی فتوہ شائع ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ جس جس جگہ سے مفتیانِ کرام سے پوچھو وہ فرمائیں گے حیات النبی فِي الْقَبر کے انکار کرنے والے کا علماء دیوبند سے علماء آل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے پیچھے نماز مقروض تحریمی یہ اہلِ بدت میں سے حضرت وہ کہتے ہیں ہم حیاتِ برزخی کے قائل ہیں اور وہ آلہ درجے کی ہے آپ دنوی حیات کی قائل ہو اس پر 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 پرسنی ڈالو حیاتِ برزخی کا کیا مانا انہیں کو ذرا حیاتِ برزخی کا مانا کرو حیات کہتے ہیں زندگی کو تو تم زندہ مان گئے پھر انکمیتن تمہارے خلاف دلیل انکمیتن موت کے دلیل ہمارے خلاف دیتے ہو تو تمہارے خلاف بھی بنتی ہے حیاتِ برزخی علماء دیوبان مانتے ہیں اگر حیاتِ دنوی کا مانا یہ ہے کہ نبی چلتا پھرتا زندہ ہے ایسا کوئی قائل نہیں ہے جن علماء دیوبان نے حیات نبی حیات و دنویہ لکھا ہے ان کی مراد بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام جو زندہ ہیں وہ اسی جسم کے ساتھ ہے صرف دنیاوی جسم شامل حیات ہے اس کا مانا یہ نہیں ہے کہ دنیاوی آیات ہے دنیا والا جسم زندہ ہے اس کو برزخی کہو تمہاری مرضی دنوی کہو تمہاری مرضی قبری کہو تمہاری مرضی حیاتِ اخر بھی کہو تمہاری مرضی نبی کے اسے جسم کو زندہ ماننا یہ علماء دیوبان نے مانا ہے اس کو برزخی بھی کہتے ہیں دنوی بھی کہتے ہیں لیکن وہ دنوی نہیں جو آپ چلتی پرتی سمجھتے ہیں یہ بات بھی مشہود ہے کہ الیاس گھمن صاحب بتیس اسٹیجوں سے بھاگے ہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے ہک ہوندے ہیں ونجان تو ہک ہوندے ہیں بھجان ہک ہوندے ہیں ونجان تو ہک ہوندے ہیں بھجان یہ ونجان کو بھجان بڑا ونطوری کارستانی ہے ہماری نہیں ہے بھئی میں یہاں آیا ہوں جاؤں گا نا تو ونجان کو بھجان آگنے جانے کو بھاگنا کہہ دیتے ہیں الیاس گھمن صاحب بتیس نہیں ایک سو بتیس اسٹیجوں پر سفر کر کے چیلنج کر کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں تم کسی ایک اسٹیج پر اس کے سامنے نہیں آتے آج اس کا نام لیوہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے میں ایک بات کہوں اگر مولانا اجازت دیں اس کا نام تچلو نام ہی لیتا جاتا ہوں خیضر حیات بکر بھی کا نام پیش کر کے کہا جاتا ہے یہ چیلنج کرتا ہے مولانا الیاس گھمن کو پندرہ ہزار دوں گا سامنے لاؤ میں کہتا ہوں یہ مو اور محصور کی دال تو الیاس گھمن سے مناظرہ کرے گا پل شکل گھوڑا تو اپنی حالات تو دیکھ تیرا مناظرہ ہوگا تو تیرا مجھ سے ہوگا تیری کتاب المسلق المنصور پہ ہوگا جو جھوڑ کا پلندہ ہے میں چیلنج کرتا ہوں تو گھمن صاحب کے لیے پندرہ ہزار میں تیرے لیے بیس ہزار کہتا ہوں میرے سامنے بٹھا ہوں یہ کونسی بات ہے ہر آدمی اٹھے اس کا معنی تو یہی ہے کہ ایک آدمی چلو میں کیا دیتا ہوں مجھے مولانا زیاء اللہ شاہ بخاری کے سامنے بٹھاؤ تو ہم کہے گے تمہارا اور اس کا جوڑ نہیں ہے تو میں کہوں گا تیرا اور گھمن صاحب کو بھی جوڑ نہیں ہے حیرانگی کی بات ہے فلاں جگہ سے بھاگے فلاں جگہ بے کہتے ہیں لاہور میں ٹھیک ہے لاہور میں حیات سے مناظرہ تھا اور اس کو شکست ہوئی جھوٹ ہے اس کی ویڈیو اگر آپ پیش کر دیں تو ہم شکست لکھنے کے لیے تیار ہیں یہ بالکل نہیں ہے میرے بھائیو علماء دیوبند ہر جگہ ہر موقع پر تیار ہیں اگر خدر حیات آئے گا تو میں بات کروں گا اس کا شاگرد آئے گا تو میرا بھی شاگرد آئے گا اللہ پاک آپ کو اور مجھے اجمائی عقیدہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے علماء دیوبند کے مسلک کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب